پنیر میں سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کی موجودگی کی تلا پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دہشتگردوں کا سرغنہ اور انتہائی مطلوب دہشتگرد سلیم ربانی حلاق ملزم کے دو ساتھی زخمی پاک فاچ کے دو جوان دھرتی ماں پر قربان دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شاہدت نوش کر گئے شہی چھتیس سالہ حاولدار مدسر محمود کا تعلق راول پنڈی ستائیس سالہ لانسنائک حسید جاوید کا تعلق پون سے تھا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پرعظم ہیں ہمارے بہادر سپاہیوں کے قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئیس پی آر دہشتگرد سلیم ربانی فورسز پر حملوں شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھا حکومت نے سر کے قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر کر ملوثستان کے علاقے نوشکی میں دہشتگردی کے دو باقیاد میں گیارہ افراد جا بھگ کوئٹہ سے تافتان جانے والی بس میں سے نو افراد اگواہ کے بعد قتل مسلح افراد نے بس کے اگواہ سے قبل مسافروں کے شناختی کار چیک کیے لاشنپول کے قریب پھینک بھی مرنے والوں میں سے چھ افراد کا تعلق منڈی بہاودین اور دیگر کا گجرہ والا اور وزیر آباد سے ہے میتیں کوئٹہ منتقل مقتلین کوئٹہ سے ایران جا رہے تھے نوشکی میں ہی سلطان جڑھائی کے قریب گاڑی پر فائرین دو افراد جانب ہے واقعے میں دی ایو آئی کے رکنے سمدی غلام دستگیر بادینی کے بھائی سمیت پانچ افراد زخمی ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس ایف سی اور سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ اوپریشن وزیر آزم کی نوشکے میں دیشتگردی کے واقعات کی شدید مصمت حکام سے ریپورٹ طلب کر لی مقتلین کے لواحیقین سے ظاہر تاثیر دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں دیشتگردی میں ملوث مجرموں اور ان کے سہولتکاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی شہباز شریف کا بیان وزیر آل بلوچستان کی بھی بے گناہ مسافروں کے قتل کی مصمت واقعے میں ملوث سیشتگردوں کو موقع نہیں کیا جائے گا میر سرفراس بکٹی کا پیغام وفاقی وسیر داخلہ محسن نقوی کا جانبہک ہونے والے افراد کے لواحیقین سے اظہار ہمدردی پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں سید محسن رسن نقوی بلاول بھٹو کا بھی نوشکی میں قتل ہونے والوں کے لواحیقین سے ہمدردی اور تاثیت کا اظہار اپنے پیغام میں کہا بے گناہ لوگوں کو قاتل کرنے والوں کو عبرتناک سزا ملے گی پنجاب بلوچستان اور خیبر پکتوکہ میں بارشیں آسمانی بجلی گرنے کے باقیاد میں دس افراد جانبہک خانپور میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بی بی سمیت چار افراد جانبہک ہو گئے احمد پور شرکیہ میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے خاتون لکمہ ایچل بن گئی دو افراد زخمی بہاول پور یا زبان کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ دم توڑ گیا پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بارشیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشیں اور آنڈھی تیز زبان کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے پشین اور سواراب میں آسمانی بجلی گرنے سے تین نوجوان دم توڑ گئے چمن میں شریف بارش، شاہ سمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جامحک، چار زخمی، خیبر پختونخہ کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کی اینٹری چیترال میں بارش سے مکانات کو نقصان لینڈ سرائیڈی کے باعث دو گھر تباہ، پشاور میں وقفے وقفے سے بارش، چہرے قائد میں آج اور کل بارش کا امکان یہ بساکیوں والی پھرنے والی حکومتیں آپ جس طریقے سے آئے ہیں کہ رات و رات و رات آپ نے تبدیل کیا اور سیڈی فارم پنتالیس کی حکومت یا بندی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تحریک کے ذریعے اپنا حق لے کر رہیں گے عوام کا سمندر حکمرانوں کو بہا لے جائے گا رات و رات الیکشن اتائج تبدیل کیا گئے شفاف الیکشن ہوتے تو پی ٹے آئی کی حکومت ہوتی حکومت فارم فاری سیون کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے آئین کی پاس ساری ہوگی تو بانی پی ٹے آئی جیل سے باہر ہوں گے شاہ محمود قریشی پرویز اللہی بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہم ملک میں آئین کی پاس ساری چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا پشین میں جلسے سے خطاب ملک میں آج جبام بدحالی کے شکار ہیں لوگ بے روزگار اور ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں موجودہ حکومت الیکشن کمیشن نے بنائی یہ فارم پورٹی سیبن والی حکومت ہے عوام کا منڈیٹ شوری کیا گیا آکتر بینگل کا پشین میں جلسے سے خطاب مزید کہا بلوچستان میں ایسے لوگ کامیاب کروائے گئے جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے ہم اپنے حکومت کے لیے احتجاز کرتے ہیں تو دفعہ ایک سوچبالی اس لگا دی جاتی ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کا موجودہ پرگرام کامیابی سے مکمل کر لیا پاکستان کے بہت سے مسائل حل طلب ہیں معیشت میں بہتری آ رہی ہے سر مبادلہ کے سر خائر بڑھ رہے ہیں پاکستان آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کی پرگرام پر بات کر رہا ہے آئی ایم ایف ورڈ روہ ماہ کے آخر میں سٹاف لیول موہدے کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف چیف کرسٹلینہ جارجیوہ کا واشنگٹن میں تقریب سے خطاب پاکستان نے کامیابی سے ایک ارب ڈالر کی یورپ بانڈز کی ادائی کر دی دوہزار چودہ میں ایک ارب ڈالر کے بانڈز کی نیلامی کی گئی تھی ایک ارب ڈالر کے یورپ بانڈز اپرل دوہزار چوبیس میں میچور ہو گئے تھے حکومت نے میچور بانڈز کی بروقت ادائی کر دی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان پنجاب حکومت نے بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکواری ٹیم تشکیل دے دی نوٹفیکیشن جاری سپیشل سیکیرٹری محکمہ داخلہ فسو رحمان انکواری ٹیم کے سربراہ ہوں گے کمیشنر بہاولپور اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ انکواری ٹیم کے ممبر ہوں گے کمیٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کا نمائندہ بھی شامل ہوگا عدلیہ کو دوسرا قرابت ادارہ قرار دینے کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپرنسی انٹرناشنل ریپورٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ٹرانسپرنسی انٹرناشنل دوہزار تیس کی سالانہ ریپورٹ دوبارہ شائع کرے ریپورٹ میں عوامی رائے کے تناسب کو واضح طور پر شائع کیا جائے فیصلے سے ایسا تاثر نہ لیا جائے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی گئی فیصلے کا مطن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان نے 31 صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا سندھ ہائی کورٹ کے چھے مستقل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والے ججز نے ایک سال بطورے ایڈیشنل جج فرائز سر انجام دیئے صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے چھے ایڈیشنل ججز کو ہائی کورٹ کا مستقل جج بنانے کا حکم جاری کیا تھا امریکہ سمیت متعدد ممالک اسرائیل میں سفارتکاروں کو نقلو حرکت محدود کرنے کا حکم فرانس اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کے پیشے نظر سفارتکاروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی بھارت اور روس نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل لبنان اور فلسطین کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے ایران کے اسرائیل پر حملے کا خدشہ امریکہ نے دو روز میں ممکنہ حملے کا الٹ جاری کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہر قیمت پر اسرائیل کا دفاع کریں گے اسرائیل کی ہر ممکن مدد کریں گے جس سے ایران کبھی کامیاب نہیں ہوگا امریکی نیشنل سیکیرورٹی کانسل کے ترجمان جان کربی نے بھی اسرائیل کی سیکیرورٹی یقینی بنانے کا اندیا دے دیا کہا امریکہ اسرائیل کو اپنے اندفاع کے لیے ضروری امداد فراہم کرے گا